بدر رزیر اور حسن پسندی کا دھوکہ بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہم خوبصورت شکل و صورتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ محج دھوکہ اور شیطانی تلبیز ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی جائز اور حلال چیزیں ایسی بنائی ہیں جو اس کی قدرت کا شاکار ہیں فولوں کی رنگ برنگ ڈیزائن دیکھیں اس کی نزاکت پر غور کریں اس کی خوشبو سون کر دیکھیں کہ کیسے دماغ موتر کر دیتی ہیں فولوں کی بناوٹ اور ان کی شیرینی پر غور کریں دیکھو اس کے فولوں کی طرف جب فل لے آئیں دریاں و اباشاروں مر غزاروں کو دیکھیں زمین کی وسطے آسمان کی رفعتیں انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں رب کریم ارشاد فرماتے ہیں اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ کیا نہیں دیکھتے اوٹ کی طرف کہ کیسے پیدا کیا گیا اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا اور پہالوں کی طرف کیسے گالے گئے اور زمین کی طرف کہ کیسے فیلائی گئی غور کرنا ہے تو سورج چاند ستاروں کے حسن جمال کو دیکھیں کیا ہوا میں اڑتے خوبصورت پرندے اور پانی میں تیتی رنگ برنگی مچھلیا غور کرنے کے لئے کم ہیں فقط انسانوں کے چہرے ہی دیکھنے کے لئے رہ گئے ہیں یہ سب عذر لنگ ہیں اور عذر گناہ بتر از گناہ کے ماند ہیں حضرت عشرف علی تھانوی رحمد اللہ علیہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک ایسے ہی کسی کے ہاتھوں مجبور شخص نے یہی عذر کیا کہ حضرت ہم تو خوبصورت چہروں کو اس لئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی سنائی اور قدرت ظاہر ہوتی ہے آپ نے اسے بڑا عبرت انگیز جواب دیا فرمایا پھر تم اپنی والدہ کی شرمگاہوں کو دیکھا کرو کہ کس طرح ایک چھوٹے سے راستے سے تمہارے جیسے شخص کو پیدا کیا